جماعت اسلام بیت المقدس کو اسرائیلی دال حکومت تسلیم کرنے کے فیصلے کے خلاف آج کراچی میں ملین مارچ کرے گی ملین مارچ کی قیادت امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کریں گے جس میں دیگر مذہبی جماعتیں بھی شریک ہوں گی اس سلسلے میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق نے کہا سلمان عوام پر مشتمل ہے پاکستان کو اس پوری ایشو میں ایک تماشائی کا کردار ادا کرنے کی بجائے لیڈر اور امام اور قیادت کا کردار ادا کرنا ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کے عدادے کے لیے ہر وہ ایکشن ہر وہ عمل کیا جائے جو ہمارے بس میں ہیں جماعت اسلامی اور تمام پاکستانی اس ایشو پر یقصوح الحمدللہ اور آج ملین مارچ کے لیے ہم نے کراچی کے انتظامی کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر انتظامات کا جائزہ بھی لیا اور آج ہم اپیل بھی کر رہے ہیں کہ بیت المقدس قبل اول کے ساتھ محبت کا ثبوت دینا ہے عشق کا اظہار کرنا ہے اور جذب ایمانی کے تحت آج اس ملین مارچ میں شریع ہو کر ملین مارچ میں لوگوں سے شرکت کی اپیل کرتے ہوئے سراج الحق کا کہنا تھا بہت خوشعین بات ہے کہ آج کے جلسے میں آج کے ملین مارچ میں اہلے کراچی زندہ دلانے کراچی مرد بھی شریع ہوں گے اور خواتین ہمارے بہنیں اور بیٹیا بھی شریع ہوں گے اور ان کے بچے بھی شریع ہوں گے اور اس طرح انشاءاللہ جذب ایمانی کا ایک اظہار ہوگا عشق اور محبت کا ایک اظہار ہوگا اللہ کی دین پر مرمٹنا اور قبل اول کے ساتھ کمیٹمنٹ کا ایک اظہار ہوگا ہم نے اس سلسلے میں تمام جماعتوں کے دمداران سے بھی بات کیے ہمارے کراچی نظم نے علماء کرام سے ملاقاتی بھی کیے ان کے ہاں بھی حاضری بھی دیئے اور انشاءاللہ ان سب کے ہوتے ہوئے اور ان سب کی قیادت میں آج ہی میلین امار عالمی اسلام کا بہت بڑا مانش ثابت ہوگا اور اس کے پوری عالمی سچویشن پر اور بیت المقدس کے حوالے سے ازازی کے اس مومنٹ پر انشاءاللہ بڑے مصبت اور گہرے اثرات مرتب ہوں گے جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق کا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کل بھی آپ نے سنا ہے کہ ایک معذور نوجوان جن کے ہاتھوں میں فلسطینی جنڈا تھا بلکل ٹین کے سامنے بیٹا تھا اور کسی بھی اپیل پر اور کسی بھی دنکی پر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے اور وہ شہید بھی ہو گئے لیکن آپ کو مجھے اور پوری اسلامی دنیا کو ایک پیغام دیا ہے کہ فلسطین کے لیے لڑنا اور فلسطین کے لیے مرنا ہی اصل میں جہاد ہے اور زندگی ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز خبروں تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی تجارتی ثقافتی تفریحی معلوماتی مذہبی تعلیمی صحت اور بچوں کے پرگرامز صرف ٹین این ٹی وی پر موسیقی